شرمہ صاحب آپ تھوڑا سا انڈین مارکٹس سٹاک سپسیفک اور اپورچنٹیز اور تھریٹس کی بات کرتے ہیں بجر آپ کا بہت نزدیک ہے جی ایس تی بل کی بات بھی ہو رہی ہے کہ شاد راجنیتک سہمتی بن گئی ہے ابھی کیا خریدنا چاہیں گے صاحب آپ بجٹ سے پہلے کن سٹاکس پہ آپ فوکس کرنا چاہیں گے جہاں پہ آپ کمفورٹیبل ہو بات کرنے کے لیے اور وہاں پہ اپورچنٹیز کیا ہیں کیا کیا پرائز ٹارگٹس آپ لوگوں کے ہیں کیا کیا چھتے آپ کو سٹاک سپسیفک تھوڑا سا جی پہلے تمہیں ایک چھوڑا سا جو ہم نے سٹاک اوپک نکالا تھا اس سب تھا اس کے اوپر ذکر کر لیتے ہیں تو یہ جو کمپنی ہے یہ میں آپ کو وٹس اپ پہ بھیج چکا ہوں کمپنی کا نام تو یہ جو کمپنی ہے شراب کے سیگمنٹ میں آتی ہے اور ریڈی کو کھیتان اس کا نام ہے قریب بھاو ہے 99 روپیز 75 پیسے اور یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماحول کے اندر اس طرح کے جو سٹاکس ہیں وہ آپ کو ریلیٹیبلی بیٹر اور پوزٹیو ریٹن دے سکتے ہیں تو یہاں پہ کوئی ٹارگٹ بہت لمبا چڑا نہیں ہے دو کوارڈرز کے اندر ہمارا ایمان ہے کہ یہ سٹاک قریب 111 روپے کا پہرہ ٹارگٹ اور دوسرا جو ٹارگٹ ہے 108 روپے کا یہ لیول آ سکتے ہیں نیچے کے لیول پہ بھی یہ سلا دی جاری ہے کہ آپ آدھا ہی لیں فور کنی کارانوں سے اگر یہ سٹاک 8690 پہ آتا ہے تو آپ وہاں پہ دوبارہ لیں میرا اپنا ماننا ہے کہ اس طرح کے جو سٹاکس خاص کر جب ٹی وی پہ ڈسکس ہوتے ہیں تو ان کے دن جو تیجی آتی ہے تو اس تیجی میں آپ نہیں خریدے وہ اگر جب جس دن وہ تیجی ایک بار چلی جاتے ڈسکس ہونے بند ہو جاتا ہے اس کے بعد جب سٹاک گرتا ہے تو اس وقت فنڈیمنٹس تو جو کتیوں ہیں اس وقت لیا جانا اس کے لیے شرس کر رہے گا رائٹ اور ان فاکت شرمہ صاحب اب کیونکہ بجٹ ہی تھیم ہیں اس میں مارکٹس کی تو سب کونسیس ٹاکس دیکھئے بڑے ریفارمز کی پروسس اس میں سرکار ہوگی وہ کہنا کے بڑھاوہ دے گی بجٹ میں اس سے پہلے انفرسٹرکچر سپیس ریلوے سٹاکس ایڈوکیشن سپیس یہاں پر کئی نہ کئی فوکس زیادہ بن جاتا ہے کلیر کٹ کہاں پر لگتا ہے آپ کو گوئنگ پاورڈ جہاں پر کیاش فلوز ہوں گے یا پھر سرکاری آرڈرز بہت بڑے مل سکتے ہیں ایسی کونسی ٹھیمز آئینٹیفائی کرنی چیئے ہیں سر جی اس کا سیدھے طور پر ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں اور جو آپ سمیں سمیں پر لوگوں کو بتاتے رہے ہیں ایک تو ڈیفنس اس کے بعد میں آتا ہے روڈ ٹرانسپورٹ اور پھر ابھی آگے دیکھتے ہوئے ہمیں پائیں گے کہ ہمارے جو رینوبل انرجی اور ایریگیشن ان چاروں کمپنی کو پر جو دیا جائے گا اس بجٹ کے اندر سیکٹرز کے اندر جوڑ دیا جائے گا اور یہ پرفارم اچھا کر سکتے ہیں لیکن یہ بتا دینا چاہوں گا کہ بجٹ ہمیشہ کے طور پر ایک سنگل ایبنٹ ہوتا ہے جو ایک یا دو دن کام کرتا ہے ہو سکتا ہے ایک اپتہ کام کر لے لیکن اس کے باوجود یہ لمبے سمیں کے لیے آپ کو ایمپیکٹ نہیں کر سکتا تو تھوڑے دن کے بعد جو اصلی ہے کہ بجٹ آیا دیکھ لیا اب کیا یہ سوال کھڑے ہوتا ہے اس وقت جو پھر وہی تین سوال کھڑے ہوں گے کروڑ کہاں پہ ہے انٹرس ریٹ ہائی کہاں پہ ایو ایس میں اور ہمارے بینک اور کتنا دینے والے ہیں این پی ایس تو ان تینوں کو ہی جواب ہم اپیس ڈونڈتے ہوئے نکلیں گے تو اس کو انویسمنٹ کی درستی سے نہیں آپ کو یہاں پہ اگر گینس ملتا ہے اس سیکٹر کے اندر تو ان کو ٹریڈنگ گینس کی طرح سے دیکھئے اور پرانے جو رنیتیاں ہیں پرانے جو بیئر مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور ایک اور اور سٹاک ہے آپ کو بتانے کا جو جو ایک لارج کےپ سٹاک ہے جو میں ذکر کرنا چاہوں گا جہاں پہ میں کنمنٹ ہوں کی کرنٹلی جو انوارمنٹ ہے اس کا اندر بھی اس میں نمیش کیا جا سکتا ہے کونسے سٹاک ہے سرماساں بتائیے اس کا انتظار ہے جی وہ ہے وہ کوئی الگ سے سٹاک نہیں نکالا ہے پر یہ سٹاک ہے ٹارٹا موٹرز اور وہ اس لئے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کے لئے جو اس وقت جو بھی پرابلمس ہیں ورلڈ کے اندر وہ چائنہ لیڈ ہیں اور وہاں پہ سب سے زیادہ اثر پڑا ہے اس سٹاک کے اوپر جو اپنے اچھتم لیول سے یہ سٹاک پچاس پرتشت نیچے کوٹ ہوتا ہے میرے خیال سے اس کے اندر جو اس ٹاک کے ساتھ جاتے ہوئی ہے بہت پیٹائی ہو چکی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں چائنہ ریلٹیڈ ایمپیکٹ کا تو چائنہ سے کتنا آتا ہے بیس پرتشت کے قریب سیلز آتی ہیں اور ایک چار کوٹر پہلے جاؤں تو وہاں پہ ہم نے پایا تھا کہ جن کی جو سیلز ہیں وہ قریب ٹونٹی ون پرسنٹ گری تھی چائنہ کے سیلز اور اس کے بعد میں اس کے کوٹر کے بعد چھے پرسنٹ گری اس کوٹر کے بعد آٹھ پرتشت گری اور جو پچھلا کوٹر آیا اس کے اندر وہاں کے سیلز گرنی بند ہوئی ہیں وہاں پہ گروت آیا تقریب ٹیس پرتشت کا تو یہ سمجھئے کہ چائنہ ریلٹیڈ جو اشیلز ہیں خاص کر ٹاٹر موٹرز کے جیلر کے ساتھ وہ اب سماپت ہو چکے ہیں آگے چلتے ہوئے ان کا جو چائنہ کا جو پلانٹ شروع ہوا ہے وہ وہاں پہ مارجن بھی بہتر آئیں گے اور ان کے وہاں بنای ہوئے ایک ایکیپمنٹ کو جب بھی باہر ایکسپورٹ کریں گے تو ان کے ایز ایک کمپنی مارجن بڑھیں گے اوپر سے جتنی بھی چائنہ کے حساب سے جو کمی آئی ہے اس کی بھرپائی نورت امریکن سیلز میں یورپین سیلز میں اور برٹین کے سیلز میں کل ملا کے وہاں پہ جتنا نقصان ہوا ہے اس سے بہتر یہاں پہ گروت دیکھنے کو ملا ہے تو ٹاٹر موٹر ایز ایک کامپنی ہز دن ٹرمینڈسلی ویل اوپر سے جو ڈومیسٹک مارکٹ ہے ہمارے یہاں پہ اس کے اندر ہماننا ہے کہ یہاں پہ اور تھوڑا پوزٹیو ملے گا انویسمنٹس کے لیے ہو سکتا ہے جس طرح سے یو ایس کے اندر کوئی آیا تھا ایک پروگرام جس کے اندرہ پرانے ویہیکلز کو جنگ کرتے ہیں اس کے جگہ آپ کو نئی اور یونٹس لینے کے لیے سرکار پریبیت کرتی ہے کسی پرکار کی ایڈ سے ایسا ہم اس میں پائیں گے تو ٹاٹا موٹرز اس کرنٹ مارکٹ میں میرے لیے ایک اچھا سٹاک ہے